ابو لحب کا انجام کیا ہوا ابو لحب کا انجام بہت ہی گھنونہ قرآن نے بتایا حقیقت میں یہ ہوا کہ جب غزبہ بدر کے بعد مشکین مکہ کو بہت جانی مالی بھاری نقصان ہوا تھا ستر قیدی ہوئے تھے اور ستر حلاق ہوئے تھے اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا تو یہ مخالفت اتنی زیادہ تھی دشمنی کہ یہ بستر سے لگ گیا اور شدید بیمار اور علیل ہو گیا مہدودی رحم اللہ تفیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کو شاید ایک ملگننٹ پاسچول یا کوئی عدسہ کی سکن کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی ساری کھال گل گئی گندی بدبوس کے پاس سے آتی تھی اور وہ یاد رکھیے گا انجام اس کا کیسے ہوا کہ اس کا مال اور اس کے رشتے اس وقت اس کے کام نہیں آئے اور وہ جس نے اپنے رحم کے رشتے کو کاٹنے کا طریقہ اختیار کیا تھا اللہ نے اس کے رحم کے رشتوں سے اس کو محروم کر دیا نہ بیوی نہ گھر والے نہ اولاد نہ رشتہ دار کسی نے نہ اس کی خدمت کی نہ بیمار پرسی کی نہ آیادت کی یہ تن تنہا بھوکا پیاسا اپنے بستر مرک پر تڑپتا سسکتا جان دے گیا تین دن تک اس کی لاش وہیں بستر مرک پر پڑی رہی اس کے بیٹوں کو بستی والوں نے آر دلوائی تو کچھ بیٹوں نے کچھ جو حبشی غلام ہیں ان کو کچھ مال وغیرہ دیا اور ان حبشی غلاموں نے لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ اور اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکریں مار کے اس کی لاش کو ایک بڑے سے گڑے کے اندر پھینڈ کے اوپر مٹی ڈال دی یہ ہے تبت یدہ ابھی لاخبے ہوا اس کی بیوی ام جمیل جو بڑی خوبصورت اور اس پر بڑا تکبر کرتی تھی اپنی لمبی سرائی دار گردن میں اس کا موتیوں کا ہار تھا اور وہ ہار کو پکڑ کے بس اوقات یہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر اس کی قیمہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں اتنا غرور اتنا تکبر اتنا گھمنڈ اور اتنی مخالفت اور حسد اور کینہ کہ یہ جنگل میں جاتی تھی خاردار جھاڑیاں جو ان کے لاتی تھی وہی رسی مونج کیس کی گردن میں پڑی اور اسی سے وہ پھندہ لے کر خلاک ہوئی سورہ لہب جب بھی پڑیں کچھ اصول دہرا لیجئے گا وہ لوگ جو دوسروں کو ستاتے ہیں دوسروں کا مزاگ بناتے ہیں دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اسی انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو ظلم اور زیادتی کی آگ میں اور دوسروں کے خلاف حسد کینے بغس اور نفرتوں کی آگ جلاتے ہیں وہ خود اسی آگ میں جل کے راک ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ظلم اور زیادتی کے پھندے اور مکرو فریب کے جال بنتے ہیں اس ہی مکرو فریب کے جال میں خود بھنس جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کرو و ما کرو اللہ انہوں نے بھی چالیں چلی لیکن اللہ رحمان نے اس سے بڑی چال چلی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا ابو لہب کا ایک گناہ ہمسائیگی کے حقوق کو پامال کرنا اور دوسرا گناہ رحم کے رشتوں کو کٹنا اور لحاظ نہ رکھنا دونوں پر ہی انشاءاللہ وضاحت سے بات ہوگی اور دونوں جب سورہ لہب پڑھتے ہیں دونوں کو ذہن میں دہرا دیا کریں لگر کا دیکھنے نہیں ملو میرے もう